اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تو ہم اسیو سریس چپٹر نمبر ٹو کیورڈ ریسرچ پارٹ نمبر ٹو پہ آج بات کریں گے تو اس سے پہلے ہم کیا کیا کر کر چکے ہمیں ڈومین ان ہوسٹنگ کیسے لیتے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا اس کو کنیکٹ کیسے کرنی ہے وہ بھی ہم نے بات کر لی نچ ریسرچ کیسے کرنی ہے وہ بھی ہم نے بات کر لی کیورڈز کس ٹائپ کیا ہوتے ہیں اور ان کے لیول آف ڈیفکلٹی کیا ہے سرچ انٹرینڈ کیا ہوتا ہے کیورڈ کو ان worldwide کیسے کرتے ہیں ٹرنڈنگ کی ورڈ کیا ہوتے ہیں کی ورڈ کو اپٹیمائز کیسے کرنا ہے تو ہم اس طرف ہم موف کر رہے ہیں تو یہ ہم نے پریویس ویڈیو میں کی ورڈ کے لیکچر میں ایک چارٹ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کی ورڈ اور انٹروڈکشنز آف کی ورڈ پر ہم نے بات کی تھی جس نے وہ پریویس لیکچر نہیں دیکھا وہ یہ ویڈیو دیکھ لے ہم نے چیئر کی نیچ چن لیا اور اب ہم ایک ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں ہم نے کی ورڈ ریسرچ کرنی ہے اس کے لیے ہم نے ایک ڈیسائٹ کر لیا کہ ہم چیئر کی نیچ پہ کام کریں گے اچھا تو ایک اسپوس کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہم چیئر کی نیچ پہ کام کریں گے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی کی ورڈ رینڈم سا میں نے چوز کیا تو اب کی ورڈ ریسرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہم نے پچھلے لیکچر پر بات کیا تھا ادسن کے حوالے سے بھی کی ورڈ ریسرچ الگ ہوتی ہے ایڈسن پارکٹünd کے بلوگ کی بھی کی ورڈ الگ ہوتی ہے ریسرچ اور سرویس بیسڈ کی ورڈ الگ ہوتے ہیں تو ہم مانکے چل لیتے ہیں کہ ہم ایڈسن پارکٹ여 کی سائٹز کیلئے کی ورڈ ریسرچ کر رہے ہیں یا ایڈسرن کی سائٹ کے لیے کی ورڈ ریسرچ کر رہے ہیں اچھا تو ہم نے انیشئیل ٹیپ کان سے لینا کی ورڈ ریسرچ کی اس پہ یہ میں نے ایک ریسرچ کی ہوئی تھی تو میں یہ آپ کو دکھا دوں ٹائم تھوڑا بچ جائے گا اس کے آگے میں پریکٹیکل بھی کریں گے اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی کرنا ایک شیٹ آپ کی ورڈ ٹول سے ریسرچ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کے بیسیک کنسپٹ کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک پروپر اس کی شیٹ بنا کے اس کو سارے پہ ریسرچ کر کے جب آپ کی ورڈ ڈونڈیں گے اس پہ ٹائم لگا کر ڈونڈیں گے تو آپ کو آگے جا کے اتنی آسانی ہوگی اچھے یہ دیکھیں کہ میں نے کیا لکھا انوائرمنٹ پرابلم اب جیسے ویٹ آف بارڈی ہے اب میں ویٹ لوس پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں اب اس میں پرابلمز کیا آ رہا ہے کہ ویٹ لوس کا پرابلم ہے جیسے ویٹ آف بارڈی ہے ایک انسان موٹا ہے اب اگر ہم پرابلم سالونگ کی ورڈ کی طرف جائیں گے تو ہم زیادہ آسانی سے تو اس کو کام کر پائیں گے اور زیادہ پروفٹ اس سے ارنڈ کر پائیں گے اور ایک وہ ہیلپنگ کی ورڈ ہوگا پرابلم سالونگ کی ورڈ ہوگا اس پہ جو آڈینس ہوگی نا وہ اسی طرح زیادہ آئے گی تو ویٹ آف بارڈی ہے تو اس پہ پرابلم کیا آتا ہے کہ ویٹ لوس کرنا چاہ رہا ہے وہ بندہ اس کے لیے اپنے پروڈیکٹ کیا ہوگا کیٹو ڈائیٹ ہوگا ہیلتی فیز اس کی نئے وہ امپروف کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں اس کو یہ پروبلم ہو سکتی ہے یا اس کو کوئی allergic ہو سکتی ہے تو آپ نے پہلے ایک کیورڈ ہوتا ہے پھر اس میں آپ نے پروبلم سالونگ دیکھنی ہے کہ اس میں کیا کیا پروبلم آسکتے ہیں اور اس میں ہم کیا کیا پروبلم سالف کرسکتے ہیں اور اس میں پروبلم سالونگ کے لیے جو پروڈیکٹ آئے گا وہ پروڈیکٹ اس میں کون قون سے آئیں گے تو اس طرح آپ کو ایک بہترین کیورڈ اور ایک بہترین پروڈیکٹ اور ایک سیٹ کیورڈ مل جائے گا پھر اس پروڈیکٹ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اب اس پروڈیکٹ میں مارکیٹ گیپ کیا ہے اس پروڈیکٹ میں مزید بہتری کی طرح لائی جا سکتی ہے لیکن یہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس وجہ سے ابھی اتنے ان ڈیپٹ میں نہیں جا رہا تو میں آپ کو بتانا چاہوں جب آپ کیورڈ چلنے جیسے کیٹوڈائٹ ہے کیٹوڈائٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا سرچ والیم چیک کرنا ہے کہ اس کا منطلی سرچ والیم کتنا ہے پھر آپ نے اس کا گلوبل والیم چیک کرنا ہے کہ اوورال اس کا والیم کتنا ہے پھر آپ گوگل ٹرینڈ پہ جائیں گے اگر آپ نے میری پریویس لیکچر نہیں دیکھے تو وہاں لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں گوگل ٹرینڈ پہ جا کے آپ صرف کیٹوڈائٹ لکھیں گے اور اس کا آپ ایک گراف چیک کریں گے کہ آیا اس کیورڈ میں اتنا پوٹینشل ہے کہ یہ چل سکے لانگ ٹرم تو وہ چیک کریں گے آپ پھر اس کو اس کی مارکنگ دیں گے پوٹینشل کے حساب سے پھر اس کیورڈ کا آپ ٹاپ کنٹریز دیکھ لیں گے یہ جو آپ سٹارٹ میں ریسرچ کریں گے یہ آپ کے آگے ہی جا کے بہت کام آنے والا ہے حضرت جب آپ ایک آپ نے کیورڈ ریسرچ کر لی نارمل ٹول پہ جا کے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کونسی کنٹریز سے ٹریفک تھی اس کی ڈیفکلٹی کیا تھی اس کا ٹرینڈ کیا تھا وہ انفرمیٹیو تھا وہ ٹرانسیکشنل تھا آپ نے یہ ساری چیزیں نا آپ کے کمپیٹیٹرز کس میں کام کر رہے ہیں وہ کونسی کنٹری میں سے ٹریفک لے رہے ہیں ان کا کونٹنٹ کس ٹائپ کا انہوں نے کیورڈ کس ٹائپ کے چونے میں یہ ساری بیسرچ جو ہے نا یہ آپ نے پہلے ہی کر کے جانی ہے اپنے سیٹ کیورڈ کی سیٹ کیورڈ پہ آپ نے کمپیٹیشن ہی دیکھنا یہ تیہ شدہ بات ہے کہ آپ کے سیٹ کیورڈ پہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوگا کیونکہ وہ شورٹ ٹیل کیورڈ ہوتے ہیں اس میں کمپیٹیشن زیادہ ہوتا ہی ہے اب کیٹوڈائٹ ہمارا سیٹ کیورڈ ہے ہم نے رینک اس کو کرنا ہے لیکن ہم اس رینک اس کو اس طرح نہیں کریں گے ہم اس کے لانگ ٹیل کیورڈ کے تھرو ہم اس کو ریورس انجینئنگ کریں گے ہم پہلے لانگ ٹیل کیورڈ رینک کریں گے پھر میڈیم ٹیل کیورڈ رینک کریں گے پھر ہم شورٹ ٹیل رینک کریں گے پھر آستہ آستہ وہ ہمارا سیٹ کیورڈ رینک ہو جائے گا تو یہ ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے کیٹوڈائٹ پہ کام کرنا ہے اس کی گلوبل منتری سرچت اتنی ہے اس کا پوٹینشنل اتنا ہے اس میں کنٹریز یہ آ رہی ہیں اس کی ڈیفگلٹی یہ ہے اور وہ کیورڈ جو ہے وہ انفرمیٹیو ہے پھر ہم نے اس کے نرے ریلیونٹ کیورڈ رونے ہیں اب کیٹوڈائٹ ہے کسٹم کیٹوڈائٹ آگیا کیٹوڈائٹ پلین آگیا لو کارپ ڈائٹ آگیا پھر ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے سیٹ کیورڈ ہیں ہم نے تین چار سیٹ کیورڈ چنکے ایک سیٹ کیورڈ اس کے ریلیونٹ کیورڈ جیسے میں نے لکھ لی ہے بالکل آپ کو پریکٹیکل سمجھا رہا ہوں جب آپ کیورڈ ریسرچ کرنا سٹارٹ کریں گے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے اپنے سیٹ کیورڈ لینے پھر آپ نے اس کے ریلیونٹ کیورڈ لکھ دینے پھر آپ نے ان کیورڈ پر پہلے کمپیٹیشن دیکھنے اب بھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم کس کیورڈ پر کام کریں گے بالکل بھی تین نہیں کیا اب بھی صرف ہم ایک مارکٹ ریسرچ کر رہے ہیں اپنے کیورڈ کی کہ ہمارے کیورڈ پر پوٹینشنل کیسا ہے اب آپ نے دیکھا ہے میں نے اس کے جو کمپیٹیشن اس کا دیا ہے کسٹم کیٹو ڈائیٹ پہ میں نے اب اس کا کیا ہے اس کا ڈیفکلٹی چیک کی بائیس ہے اس کا والیہ میں یو ایس چیک کیا ون کی ہے گلوبلی چیک کیا اس پہ کلک کتنے آرہے ہیں اس کو کتنے لوگ کلک کر رہے ہیں منتلی 409 اس کا سی پی سی کتنا دے رہے ہیں گوگل 3 ڈالر اس پہ پیڈ پرموشن کتنا ہے 7 ڈالر یہ آپ کو ٹول بتا دے گا آپ ٹول پہ صرف اپنا کیورڈ لکھیں گے اور آپ کو ٹول بتا دے گا اس کا پیرنٹ کیورڈ کیا ہے اس کا سرچ انٹینٹ کیا ہے انفو پلس ایفلیٹ مارکیٹنگ اوریوس پہ اس کا آل انٹائٹل کیا ہے یہ سارا چیزیں اس کا آل انٹائٹل کے بعد اس کا انیوریل کیا ہے اس کا کیجی آر کیا ہے کیجی آر ہوتا ہے کہ جب آپ سرچ والیم اور اس کا جو آل انٹائٹل ہوتا ہے اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں تو ایک فگر نگلتا ہے کیجی آر اس سے آپ ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کہ ہم اس کیورڈ پہ کام کریں یا نہ کریں وہ بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کسٹم کیٹو ڈائٹ پہ جو ٹاپ ٹین ریزرٹس آ رہے ہیں جب آپ اس کیورڈ کو سمپل گوگل پہ لکھیں گے آپ کے سامنے ایک ریزرٹس آ جائیں گے آپ نے اس میں سے فسٹ فائیو ریزرٹس کو اٹھا لے گا ان فسٹ فائیو ریزرٹس کا آپ نے ٹریفک دیکھنا ہے کہ کتنا ٹریفک لے کے جا رہے ہیں ان کیورڈ پہ ان کے ورڈ کاؤنٹ دیکھنا ہے انہوں نے اس کیورڈ پہ کتنے لفظوں کا آرٹیکل لکھا ہے اس کے کیورڈ دیکھنا ہے وہ کتنے کیورڈ پہ رینک ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ریفرنگ ڈومینز کتنی ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے ان کا ڈی آر کیا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے وہ کن اینکل ٹیکس پہ وہ بیک لنکھ سے لے رہے ہیں پھر سائڈ ایج دیکھنیا آپ نے çekорот کیا ہے پھر آپ نے top organic searches دیکھنیا ہے ان کی top organic keywords دیکھنی ہے کے main five ان کے top organic keywords کیا ہے ان کی loading speed دیکھنی ہے آپ نے page کیا ہے کہ ان کی page کی speed کیا اے in title ہوں نے won被 اورükت دیا اسکر aw ہے اے ہون میں کیا واہ علماء پیجی یا ایج یا رہے سے اچھا گوگل انڈیکس ان کے پیجز منڈی دیکھنے کی رہے ہوں انڈیکس ہے نہیں پھر آپ نے ان کے شوشل سگنل دیکھنے ہیں پھر آپ نے ان کے پیج ٹائپ دیکھنے ہیں کہ انہوں نے لینڈنگ پیج بنائے ہوئے ہیں اس پہ بلوگ پوسٹ بنائی ہوئی ہیں پھر آپ نے ان کا دیکھنے ہیں جی انہوں نے انٹر لنکنگ اس پیج پہ کتنی کی لئے تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک لینٹی پروسیس ہے اکثر لوگ اس لینٹی پروسیس میں جانتا ہوں کہتے ہیں کہ یار ویڈن ون کلک کی ورڈ ریسرچ کرو آج کل میں مانتا ہوں دور میں جدت آ چکی لیکن میں صرف آپ کا بیسک کونسپٹ کلیر کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک کی ورڈ کو انیلائز کرنے سے پہلے اس کی یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں اگر اس کا ڈی آر زیادہ ہے آپ نے یہ چیزیں ریسرچ کر لی ہیں آپ اس کی ورڈ پر کام چھوڑ دیں گے آپ کو آپ کو ٹاپ فائیو میں یا ٹاپ ٹین میں کم سے کم بھی چار یا پانچ ایسے ڈی آر چاہیے ہیں جو بلکل ٹوئنٹی فائیو سے لو اگر آپ نیو بھی ہیں یا ٹوئنٹی سے بلکل لو اچھا ابھی آگے جا کے ہم ایسا کی ورڈ فائنڈ کریں گے آپ نے بلکل بھی نہیں گبرانا کہ یہ بہت مشکل ہونے جا رہا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کا بیسک کنسپٹ کلیر کرنے کے لیے میں آپ کو شیٹ کی طرف لے کر آئے ہیں ورنہ میں آپ کو ٹول کی طرف بھی لے جا سکتا ہے آپ نے ریفرنگ ڈومینز دیکھنی ہے ان کی اگر یہ چیزیں لو کمپیٹیشن پہ نہیں ہیں آپ نے اس کی ورڈ پہ کام çevher دی رہا آپ نے بلکل بھی اس کی ورڈ پہ نہیں جانا آپ نے نیکس کی ورڈ ریسل جانا ہے اب کیٹو ڈائیٹ سے آپ مزید کس طرح کی ورڈ نکال سکتا ہے پھر اب آپ نے کیٹو ڈائیٹ لکھنا یہاں پر اور دیکھیں کیٹو ڈائیٹ پلانگ کیٹو ڈائیڈ فائنڈ فار ویڈ لوز کیٹو ڈائیٹ پلین پاکستان کیٹو ڈائٹ فوڈ کیٹو ڈائٹ لیسٹ تو اس طرح نگال اچھا یہ میں نے آپ سمجھا دیا کہ آپ نے کس طرح دیکھنا ہے پہلے سیٹ کیورڈ دیکھیں سمرائز کر رہا ہوں پہلے سیٹ کیورڈ پھر اس کے ریلیونٹ کیورڈ آپ نے چن لینے پھر جو سیٹ کیورڈ اور ریلیونٹ کیورڈ ہے آپ کے تین چار ان پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کا گوگل ٹرینٹ کیا ہے اس پہ کونسی کنٹریز آ رہی ہیں اس کے ڈیفکلٹی کیا ہے اس کا سیٹ انٹ کیا ہے پھر آپ نے سارا اس پہ اس کے کمپیٹیٹرز دیکھنے ہیں اس میں ٹاپ ٹین کمپیٹیٹرز کون سے آنے اب یہ سارا کام آپ نے جب آپ نے کیورڈ چوز کر لیا پھر آپ نے اس کو یہ اس طرح اس کو انیلائز کرنا ہے آپ کو بالکل ایک کلیر مائنڈ ہو جائے گا آپ کا کہ آپ اس کیورڈ پہ کتنی جان مار سکتے ہیں آپ کو کتنی جان مارنی ہے کتنا زور لگانے اس کیورڈ کو آؤٹرینگ کیسی طرح کرنا ہے جب آپ یہ پتاڑ کرنا کہ اس کے سائڈے جائیں گے تو آپ کو پتا ہے لگ ظاہا ہے کہ آپ نے اس کیورڈ کیسے آؤٹرینگ کرنا ہے اس کیوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ prelims بنائے ہیں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس کی آئرگینک promise کیا ہے آپ کا ہے پتا ہوگا کس کی �ائد ای ایج کیا ہے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کتنے word count پر article لکھر ہے آپ کو یہ پتا بھڑ کہ تیٹریپل ٹرافک لے کے جا رہا ہے آپ کو اندازہ ہو جگہ کہ آپ نے کیا کام کرنے ہیں اور کس طرح کرنے ہیں تو اب ہم مان لیتے کہ ہم چیئر کو لے کے چل رہے ہیں فر ایگزمپل ہم چیئر کے کیورڈ کو لے کے چلتے ہیں یہ تو ایک ریسرچ ہوئی تھی تو میں نے آپ کو اس کا اوورویو دے دیا اگر ہم چیئر کو لے کے چل رہے ہیں تو آپ نے چیئر پہ آنے چیئر آپ نے سیمپل گوگل پہ لکھنا ہے چیئر آپ نے گوگل پہ لکھا اس کے بعد آپ نے یہ چیئر کے relevant keyword کو اٹھا لینا چیئر cover چیئر cushion چیئر پک چیئر درائیں گے آپ کو گوگل دے دے گا اور اگر آپ کو یہ اس میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ سیدھا چیئر جی پیٹی پہ آئیں گے آپ لکھیں گے اس کو provide me list of آپ نے جسٹ اس کو ایسے command دینی ہے اور یہ آپ کو اس کے سارے keyword دے دے گا آپ کو research کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے گوگل میں چیئر furniture چیئر seat چیئر stool arm چیئر rocking چیئر long چیئر office چیئر dining چیئر folding چیئر اب آپ کا next step کیا ہوگا اس کو complete کرنے دن پھر ہم اپنے next step کی طرف چلتے ہیں تو آج ہم نے basically ایسی ہم نے ایک ایسا keyword ڈھونڈنا ہے جس کے اوپر ہم site بنا سکیں تو وہ میں آپ کو process سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے میں جیسے chair پہ آگئے میں نے chair keyword سرچ کیا گیا تو میں یہاں پہ bulk analysis میں ہوں گا اور میں یہاں پہ keyword پیسٹ کر دوں جب keyword پیسٹ کر کے میں اس کو analyze کروں گا اب میں یہ یہ میں کیوں کیوں کر رہا ہوں میں یہ اس لئے کر رہا ہوں کہ میں اندازہ لگانا چاہ رہا ہوں کہ میں کس سب category میں جاؤں chair کی chair ایک بہت competitive نیچے میں chair کو direct target نہیں کر سکتا میں chair کی سب category پھر اس کے اندر micro category میں جاؤں گا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کون سی سب category پہ سرچ والیم زیادہ ہے اور اس کا KD کم ہے اب جس طرح یہ دیکھنا 58 ہے اور 49 اس کا یہ ہے لانچ چیئر یہاں سے آپ اس کو چن سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہمیں ویڈیو کافی short کرنے والا ہوں کیونکہ مجھے احساس ہو رہا کہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میں اس کو short کر رہا ہوں یہ civil chair چیئر یہاں پہ آپ نے اس کا دیکھا انفرمیشنل ٹرینڈ ہے 27 ہے اچھا اس کے بعد پلاسٹک چیئر یہ دیکھیں کشن چیئر یہ کشن چیئر کو بھی ہم دیکھ لیں گے مزید اس کو میں کھول لیتا ہوں جو جو مجھے لگتے جا رہے نا وہ میں اس کو رائٹ کلک کر کے کھولے جا رہا ہوں جو مجھے لگ رہے ہیں جن پر کمپیٹیشن کم ہے اور والیم اچھا ہے ونگ بیک چیئر اچھا یہ سیول چیئر اچھا آرم چیئر لون چیئر اور یہ راکنگ چیئر تو ہم یہ سارے کی یہ کھول لیے اس کے بعد یہ ٹول کھول لیں ان کو پھر ہم ان کی طرف چلتے ہیں اچھا جی چلیں یہ ایک کھل گیا ہے راکنگ چیئر تھوڑا سیمرش مسئلہ کر رہا ہے لوڈنگ کیے جا رہا ہے تو یہ راکنگ چیئر کھل گیا اس کو دیکھتے ہیں راکنگ چیئر میں دیکھیں جی سب سے پہلے اس کا یو ایس میں والیم ہے ساٹھ ہزار گلوپلی دو لاکھ بندے کام کریں دوسرے نمبر پر انڈیا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے انفارمیشنل ہے ٹرانزیکشنل ہے اچھا جب نیچے آئیں گے تو آپ دیکھیں اس کے جو ویرییشنز ہیں ہنڈرڈ پر ٹویلف تاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ کیورڈز کا والیم مل رہا ہے آپ کو اور ریلیٹڈ کیورڈ پر سات سو چھے کیورڈ پر تین لاکھ کا ہے یعنی کہ کم کیورڈ پر ہے اور والیم اس کا زیادہ یعنی اس میں ہائی سرچ والیم والے کیورڈ شامل ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ویرییشن پر چلے جانے یہ سٹیپس میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا بیسک کنسپٹ کلیر ہو جائے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں ورنہ سمپل میں اس ٹول پہ آتا ہے میں یہاں چیئر لکھتا سرچ کرتا اس کی ویرییشنز میں چلا جاتا وہ مجھے وہی سے ریلیٹڈ کیورڈ بھی مل جاتے سب کچھ مل جاتا میں صرف آپ کے ایک مینول وے سکاروں کے پروسس کس طرح جلتا ہے اچھا جب یہ روکنگ چیئر پہ دیکھیں ہم آگئے اب یہ دیکھیں ساتھ ساتھ وہ دے رہا ہے کہ انفرمیشنل اور ٹرانزیکشنل کیورڈ ہے اگر میں یہاں پہ جلدی کروں تو میں یہاں پہ فیلٹر لگا لوں گا والیم لکھ دوں گا یہاں پہ میں افیلیٹ مارکٹنگ کے لیے کام کروں تو میرے لیے ہزار والیم بھی بہت ہے دو ہزار والیم بھی بہت ہے اپنے یہ مایکرو نیچ کا تو اس پر میں ٹریفک دو تین ہزار اس پر بہت ہوتی ہے ٹریفک تو باقی اگر آپ کو کوئی آٹھ ہزار دس ہزار والا کیورڈ بھی مل رہا ہے جو لوگ کمپیٹیشن ہے تو ویل انڈ گوڈ ہے تو جب آپ اس کے مزید مایکرو نیچ پہ جاتے ہیں جب جتنا آپ مایکرو ہوتے رہتے ہیں اتنا اس کا سرچ والیم کم ہوتا رہتا ہے تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے تو اگر ہمیں ٹری ورڈ کا کوئی کیورڈ ایسا مل جائے اس میں سرچ والیم بہت زیادہ ہو اور اس کا کمپیٹیشن بہت کم ہو تو یہ بہت ویل انڈ گوڈ ہوتا ہے اس پہ ہمارے پہ لکھنے کے اتنے زیادہ ہی چانسز ہوتے ہیں کیونکہ جتنا لانگ ٹیل کیورڈ ہم ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ وہ خود ایک آرٹیکل ٹاپک ٹائپ کیورڈ ہوتا ہے تو اس پہ لکھنے کے چانسز اتنے زیادہ کم ہوتے ہیں تو تری ٹو فور ورڈ اگر ہمیں کیورڈ مل جاتا ہے لوگ کمپیٹیشن میں تو بیسٹ ہوتا ہے ٹائمز آئے کے بغیر پہلے میں اس کو دوں گا ایزی اچھا اچھا ایفلیٹ مارکیٹنگ کے لیے آپ یہ دیکھ لیں آپ نے پروپر ریسرچ اس طرح کرنی ہے کہ بیسٹ کالفز بھی ایڈ کرنے ہے بیسٹ انڈر ریویو ویسٹ کیونکہ کمپیریزن ٹائپ کیورڈ چلتے ہیں ریویوز ٹائپ کیورڈ چلتے ہیں انڈر چیپ بائے بیسٹ اور ریویو ویسٹ اس طرح والے ٹائپ کی کیورڈ چلتے ہیں لیکن آپ نے یہ بھی دیان رکھنا ہے کہ اگر آپ دس آرٹیکل لکھ رہے ہیں تو اس میں سے آٹھ انفرمیشنل ہونے چاہیے اور دو کمرشیل آرٹیکل ہونے چاہیے دیکھیں اس نے بہت آسانی سے یہ ہمیں ایک دم کیورڈ نکال دی ہے تو اگر میں اس کو والیم بھی یہاں میں اس کو دے دوں کہ مجھے آوزن سے دکھاؤ کریکر بیرل راکنگ چیئر ایک کیورڈ ہمارے سامنے آیا ہے اچھے اس کے باقی پیجز یہ بہت لوڈنگ کر رہے ہیں یہ اس کو سیمرش کو مسئلہ ہوا ہے یہ میں بند کر رہا ہوں تو ہم اس کی کسی ایک کی اگزیمپل لے لیتے ہیں راکنگ چیئر کی باقی اگر مزید پھر ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کر دیں گے پتہ نہیں ہے اس ٹائم صبح صبح مسئلہ کر رہی ہوتی ہے تو اس کو میں الگ کھول لیتا ہوں اب جیسے اگر فور ایکزیمپل ہم نے کیورڈ چل لیا میں نے دیکھا کہ اس کی چومن سو سرچیز ہیں اور تیس اس کا سرچ والی ہے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کیورڈ پر کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو اب ہم اس پروسس کے طرف چلتے ہیں کیونکہ بتانے کو تو بہت کچھ ہے کہ پھر ٹائم اس پر ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میں اس کیورڈ کو مان کے چلتے ہیں کہ لیٹس پوز یہ کیورڈ ہے سب سے پہلے میں اس کا سرچ انجن پر ریزرٹس دیکھوں گا کہ ٹاپ ٹین کون سے کیورڈ کام کر رہے ہیں اچھا جب میں یہاں پہ آیا تو میں دیکھا کہ اس کی پیج آتھورٹی جو ہے وہ ٹوینٹی فور ہے اچھا کریک بیرل کریک بیرل کریک بیرل کریک بیرل اس میں یہی رینگ کوئی ہوئی ہے ٹوٹل اس میں میرے خیال میں یہ برینڈ ہے اس کو کھول کر دیکھنا پڑے گا تو ان سائٹس کو آپ کو وزٹ کرنا پڑتا ہے ساری سائٹس کو نا تو پھر ہی پتہ لگتا ہے کہ کون کام کر رہا ہے کیسے ٹوینٹ بنائی ہوئی ہے آپ نے اس کی سب چیزیں چیک کرنی ہے اچھا ایک اور کیورڈ اٹھا لیتے ہیں کریک بیرل کو چھوڑ کر دوار فورٹریس روکنچیر یہ اٹھا لیتے ہیں اس پہ بہلے دیکھ لیتے ہیں ٹاپ ٹین پہ کیا ریزرٹس آ رہے ہیں یہ بہت ہی لگ رہا ہے کمپیٹیشن اس پہ تو اس کو بھی کھول لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اوور سائز وڈن پورچ روکنچیر ہائی بیک سپلائٹ ری کلیننگ سیٹ لونگ ٹیل کیورڈ ہے بہت ہی اچھا اور دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ رہے تھے پورٹری بین روکنچیر یہ کیا دے رہا ہے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ریزرٹس دیں اس پہ ہوم ڈیپورٹ یہ ایک کامر سٹور ہے یہ پورے کا پورا اچھا یہ ایک اور چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی میں کیورڈ اٹھالوں پہلے ایک سو پیچانوے کیورڈ ہیں دس ہزار والیم ہیں چھ سو آٹھ کیورڈ ہیں اور دو لاکھ سے اوپر والیم ہیں تو والیم کم لگ رہا ہے سارے کیورڈز کا کیونکہ لونگ ٹیل کیورڈ ہیں ان کے والیم کم ہوتے ہیں تو اگر میں اس کو اٹھاؤں کیورڈ کو اور اس کو میں کوگل سرچ اس پہ ڈا رہا ہوں اب دیکھیں اس کے آگے بھی مجھے لونگ کیورڈز مل گئے میں اگر ان ڈیپتھ ریسرچ کرنا چاہوں تو میں اس کو مزید آگے جاؤں گا یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس ویسے میں تھوڑا شورٹ آپ کو بتا رہا ہوں بڑھنا میں اس کے مزید اندر گستا ہے ان ڈیپتھ میں یہ سات لاکھ اس پہ یہ ریزرٹ زیرہ اباؤٹ پہ اچھا میں اب اس کا آل ان ٹائٹل بھی چیک کرنا پانچ سو پچھتر ریزرٹز دے رہا ہے وہ آل ان ٹائٹل پہ کریک بیرل آ رہا ہے کریک بیرل کریک بیرل کریک بیرل اچھا جی پنٹریس آ گیا اچھا یہ ایک ہی سائیڈ آ رہی ہے اور یہ میرے خیال میں ایک اومرس سائیڈ ہے انہوں نے یہ برینڈ ہوگا کوئی اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جی بلوگ بھی چیک کر لیں تھوڑا سپیڈ کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ لمبی ویڈیو سے ایک چلی آرڈینس بہر ہو جاتی ہے لیکن یہ کام ایسا ہے اگر پریکٹیکل کرنے بیٹھیں تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اچھا یہ تھا دوسرا سیکنڈ کیورڈ جو ہم نے چوز کیا تھا اچھا اس پہ نا ہمیں شہد اب یہ ٹول ابھی تک ورکنگ کر رہا ہے اس پہ ہمیں ڈیٹا اتنا ابھی نہیں مل رہا کہ کوسچن آنسر وہ نہیں دکھا رہا اس پہ کیورڈ ہم نے ایسا چننے کہ ہم لکھ سکیں لیکن یہ ہے کہ اس کے ون ففٹی ایٹ کیورڈ پہ ہمیں سرچ والیوم مل رہا ہے تو آئی تنگ یہ اناف ہے باقی اس پہ جو دیکھیں آپ سائٹز آ رہی ہیں یہ بالکل ایک لوگ کمپیٹیشن ہے دیکھیں ریفرنگ ڈومین اس میں دو ریفرنگ ڈومین اور وہ بارہ سوٹ ٹریفک لے کے جا رہا ہے یہ دیکھیں اب ویڈیو شارٹ کرنے کے لئے ہم اسی پہ کرتے ہیں ان اثار کیونکہ ورنہ میں اس سے آپ کو بہت کیورڈ ہنٹ کر کے دکھاتا اس کو مزید چیک کر لیتے ہیں صرف اسی کی اگزیمپل لے لیتے ہیں دیکھیں جی اس نے آل ان ٹائٹل دیا ہے وہ کہہ رہا جی آل ان ٹائٹل اس کا بالکل زیرو ہے کوئی بھی اس پہ کام کر سکتا ہے اس کا آل ان ٹائٹل زیرو اس کو ایک دوبارہ ریکنفرمیشن کر لیتے ہیں اس کی یار یہ سپیٹ کا تھوڑا ایشو ہو رہا ہے اچھا یہ اس میں نا کافی چیزیں میس ہو جائیں گے اگر اسی طرح چلتا رہا اس کو آپ نے نا ایمیزون پہ جا کے بھی سرچ کرنے ہیں اس کیورڈ کو کہ آیا یہ ایمیزون پہ اس کی سیلنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کافی چیزیں ہیں تو یہ چیک کرنی پڑتی ہے آپ اپنے کیورڈ کو چوز کرنے کے بعد ایمیزون چیک اچھا میں نے جی یہ کیورڈ لکھا ہے تو اس نے یہ مجھے ریزلٹس دینا شروع کر دی ہے مطلب یہ چیئرز آ رہی ہیں صحیح ہے تو یہ اس کیورڈ پہ چیئرز سیلز ہو رہی ہیں اب بائیر جو بھی چیئرز خریدے گا اس میں آپ کا کمیشن تو آپ کو ملی جائے گا اب بیسکر ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کیورڈ سے ٹرافک بھیجیں ایمیزون کے اوپر پھر بائیر جو بھی خریدے گا تو اس کا ہمیں کمیشن تو ملے گا ہی ملے گا اب یہ کیورڈ تھوڑا مسئلہ کر رہا ہے ٹول تھوڑا سپیڈ بھی مسئلہ کر رہی ہے تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ بالکل ہی ایک لوگ کمپیٹیشن ہے دیکھیں اس پر یوٹیوب کی ویڈیو رینک ہو رہی ہے کوئی بلی گیم ہے کوئی ریڈٹ ہے اگر یہ صحیح طرح میری آج سپیڈ تھوڑا ساتھ نہیں دے رہی وانے اگر یہ صحیح طرح ورک کرے تو ہم اس میں دیکھیں کہ دومینز کی آثورٹی مینویل اس کو ریسرچ کریں کہ بھی اس کی کیا آثورٹی ہے اچھے تو آپ نے کیا کرنے میں میں آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں اس کو ہم دوسری ویڈیو میں پارٹ ٹو میں ڈسکس کر لیں گے بہتر طریقے دے کیونکہ سپیڈ بھی نہیں آ رہی اور ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے ویڈیو لینٹی ہوتی جا رہی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے آپ کو سٹیپ بتایا سب سے پہلے آپ نے ایک سیٹ کیورڈ لینے سیٹ کیورڈ کا آپ نے چیک ٹرینڈ کرنے کہ وہ ٹرینڈنگ کیورڈ ہے مطلب ٹرینڈ سے مراد کہ وہ سیزنل کیورڈ تو نہیں ہے اس کا ٹرینڈ اپ جا رہا ہے اس کا کیڈی چیک کرنے اس کا والیم چیک کرنے گلوبلی والیم چیک کرنے اس پہ ایڈز ریشیو پرسنٹیج چیک کرنی ہے اور اس پہ چیک کرنے کا ارگینک ٹریفک اس کیورڈ پہ کتنی آ رہی ہے جب آپ کو کافی ہیلڈی کیورڈ مل جائے گا پھر آپ نے اس کے سب کیورڈ ضرورنے جیسے ہم نے اس کے سب کیورڈ ضرورنے آپ نے سب کیورڈ ضرورنے بے شک آپ وہ اس سے چیٹ جی پی ٹی سے ضرورنے میں آپ کو ایک اور ویڈیو بنا کے دوں گا کہ چیٹ جی پی ٹی سے ہم ہول سارا کام ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے ہی کرنا ہے سیٹ کیورڈ ریلیڈڈ کیورڈ لانگ ٹیل کیورڈ شورٹ ٹیل کیورڈ اور بلوگ کے ایون کے بلوگ کے آئیڈیاز بھی تو میں اس پہ بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اپنا یہ سب کیورڈ ڈھول لیں گے اس کی لیسٹ بنا لیں گے پھر آپ نے اس کو ٹول پہ انیلائز کرنا ہے اس پہ کون سے سب کیورڈ پہ زیادہ ٹریفک ہے جس طرح ان پہ زیادہ ٹریفک تھی جس طرح یہ ہم نے انیلائز کیے ہوئے ہیں فور اگزمپل یہ اس طرح آپ نے انیلائز کرنا ہے کیورڈ کو جس پہ زیادہ ٹریفک ہو اور جو تھوڑا لوگ کمپیٹیشن ہے جیسے یہ 58 ہے یا 42 ہے اس کو آپ نے کھول لینا اس سے ہمیں کھولا تو ہمیں یہ ملا راکنگ چیئر ملا راکنگ چیئر سے پھر ہم نے ایک اور مایکرو نیچے ڈھونڈی تو ہمیں کریک بیرل راکنگ چیئر ملا راکنگ چیئر سے ہمیں موڈرن راکنگ چیئر ملا راکنگ چیئر سے ہمیں ہوم ڈیوورٹ ملا ریٹن چیئر ملا موڈرن چیئر ملا اور اسی سے ہمیں آؤٹڈور راکنگ چیئر ملا پھر یہاں سے ہم اسی سے ہم آئے اسی سے ہم ایک اور کیورڈ ملا ڈوار فورٹریس راکنگ چیئر اس پہ ہم نے دیکھا اس پہ بلکل ایک کیورڈ کا کمپیٹیشن بلکل لو تھا فور اگزمپل اس کے پیج ایتھارٹیڈ اس کی ریفرنگ ڈومینز اس کے بیک لنک بلکل بھی بیک لنک نہیں ہے صرف اس ایک سائیڈ نے بیک لنک ملائے میں وہ بھی irrelevant یہ رینگ ہو رہی ہے تو اور یہ دیکھیں آپ ایک ہزار ٹریفک لے کے جا رہے ہیں یہ بارہ سو ٹریفک لے کے جا رہے ہیں مطلب اس پہ ٹریفک آ رہے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایسی سائیڈ نہیں ہے اس پہ ریڈیٹ آ رہے ہیں دیکھیں اور اس پہ یہ ایک سائیڈ آ رہی ہے ان سائیڈز کو آپ دیکھنے یوٹیوب آ رہے ہیں اس پہ آپ آرام سے اپنا جگہ بنا سکتے ہیں آپ نے یہ چیز چیک کر لینی ہے اس کے بعد جو آپ نے مین کی ورڈ چن لیا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ کون کام کر رہے ہیں اس پہ دس سائیڈز کون سی کام کر رہی ہیں انہوں نے کتنے بیک لنک بنا رکھے ہیں وہ کس انکر ٹیکس پہ بیک لنک بنا رہے ہیں وہ کتنے ٹریفک لے کے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے ایسی ایک شیٹ پہ نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے جیسے میں نے بنا رکھی ہیں یہ ٹوپ فائف کمپیٹیٹرز یہ ان کی ٹریفک ان کے ورڈ کاؤنٹ ان کا کی ورڈ ان کے ریفرنگ ڈومین یہ ساری چیزیں آپ نے جب آپ کو کی ورڈ مل جائے تو آپ نے ٹوٹل ایک ایسی شیٹ بنا لینی ہے لوڈنگ سپیٹ ان ٹائٹل ان یو آرل ایچ ون گوگل شوشل سگنل وہ کتنے لے کے جا رہے ہیں انہوں نے کون کون سے پیجز ٹائپ بنا رکھے ہیں بلوگ ٹائپ ہے لینڈنگ پیج ہے انٹرنڈل لنکنگ کی ہے جب آپ اس طرح بنا لیں گے پھر آپ نے اس کی کی ورڈ اس کے اندر کی ورڈ ڈھونڈنا شروع کر لینے فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کر لینے ان کے لانگ ٹائل کی ورڈ جیسے میں نے یہ لانگ ٹائل کی ٹو ڈائٹ پر ڈھونڈ رکھے ہیں پھر میں نے ان کے جو دومینز کام کر رہی ہیں اس پر ٹاپ تھری یہ ان کے آپ نے کی ورڈ ہنٹ کر لینے کہ نمبر ون کمپیٹیٹر کی کی ورڈ پھر نمبر ٹو کمپیٹیٹر کے کی ورڈ پھر نمبر تھری یہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کا کی ورڈ گیپ فائنڈ کرنے ہیں کہ میں ایسے کی ورڈ فائنڈ آؤٹ کروں گا کہ جس پہ یہ تینوں کام کر رہے ہیں پھر بھی انہوں نے کچھ مس کر دیا ان کو سیمرش میں ڈالوں گا اور وہاں سے جاؤں گا کانٹنٹ گیپ کی ورڈ پہ تینوں کی لومینز کو میں پھٹ کروں گا اور اس کے بعد سیمرش مجھے ان کا کی ورڈ گیپ فائنڈ آؤٹ کر کے دے گا کہ جو وہ کی ورڈ کے اس پہ یہ کام کر رہا ہے اس پہ یہ کام نہیں کر رہا تو یہ کسی ہر ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے ابھی ویڈیو بہت لینٹی ہوتی جا رہی ہے تو میں کی ورڈ فائنڈ آؤٹ کر کے اس کو بھی ایک شیٹ پہ ڈھونڈ لوں گا پھر میں ان کے موڈیفائر کی ورڈ پہ جاؤں گا ان کے موڈیفائر کی ورڈ نکال لوں گا یا آپ آنسر دہ پبلک پہ چلے جائیں نین پہ ٹیل کا ٹول پہ سمپل آپ کی ورڈ ڈھونڈیں گے وہ آپ کو اس کے موڈیفائر کی ورڈ دے گا یا آپ اس پہ آجیں اس ٹول پہ اس ٹول پہ آنے کے بعد آپ نے جسٹ اپنا کی ورڈ ٹائپ کرنے اگر آپ کو لونگ ٹیل کی ورڈ نہیں مل رہا آپ نے صرف یہ کی ورڈ یہاں لکھنا ہے اس کو یہاں گوگل دے دینا ہے دیکھیں یہ ویڈن ون منٹ آپ کو لونگ ٹیل کی ورڈ بنا دے گا آپ نے کیا کرتے رہنا آپ نے شیرڈ بناتی رہنی ہے موڈیفائر کی ورڈ کی پھر آپ نے اس طرح ایک شیرڈ بنانی ہے جس پہ کنٹری ڈیفگلٹی والیم یہ دیکھیں بلکل لوگ کمپیٹیشن کی ورڈ شیرڈ بنی ہوئی ہے کلک کتنے ہیں بلکل زیرو کمپیٹیشن ان کا سار ہوگا یہ انڈر ٹوئنٹی ہے آپ نے اس طرح بھی ایک شیرڈ بنا لینے ہیں انڈر ٹوئنٹی انڈر ٹھئرٹی یہ بھی ایک لوگ کمپیٹیشن کی ورڈ ہے اب یہ کی ورڈ ایک کی شیرڈ کی اس طرح نکلی یہ وہ کی ورڈ ہیں جو کی ورڈ گیپ سے میں نے فائنڈ آؤٹ کی ہیں اس طرح آپ نے ایک شیرڈ بنا لینی ہے پھر یہ کوسچن آنسر والی شیرڈ ہے یہ سارے کوسچن ٹائپ کی ورڈ ہیں ہاو تو سٹارٹ کی ٹوڈائٹ یہ انفورمیشنل کی ورڈ ہیں جو آپ کو مدد دیں گے آرٹیکل لکھنے میں بلوگ لکھنے میں آپ یہ بنا لیں گے تو پھر ہم آئیں گے کی جی آر ٹیکنیک کی طرف جب ہم یہ کی ورڈ فائنل کر لیں گے پھر ہم ان کو کی جی آر ٹیکنیک میں ڈالیں گے یا آپ نے لسٹ بنا لینے یہ جہاں پہ کی ورڈ پوٹ کر دینے آل ان ٹائٹل پہ ان کا آل ان ٹائٹل پوٹ کر دینے سرچ والیم پوٹ کر دینے اور اس کو آپ نے ایک سمپل سا فارمولا لگتا ہے آپ نے سرچ والیم آل ان ٹائٹل کو سرچ والیم پر ڈیوائیڈ کر دینے اور آپ کے سامنے فگر آجے گی اس سے آپ مزید ایڈنٹیفائی کر پائیں گے کہ میں نے کس کی ورڈ پہ کام کرنا ہے کس کی ورڈ پہ کام نہیں کرنا آپ نے کی ورڈ تو چن لیا آپ کے پاس یہ کی ورڈ آ گیا اب آپ نے اس کے آل ان ٹائٹل دیکھا تو یہاں پہ زیرو ریزلٹ آ رہا ہے آل ان ٹائٹل پہ جب زیرو ریزلٹ آ گیا تو ہم یہ تو پتہ لگ گیا کہ ہمارے ایک کی ورڈ کام کرنے کے قابل ہے اس کو مینویل ریسرچ کر کے بھی ہم نے دیکھ لیا جسٹ اس کو گوگل پہ پٹ کیا فائنل سٹپ ہمارے کیا ہے کہ ہم اس کی ورڈ پہ کیسے کو دیں گے جب ہم نے کی ورڈ چن لیا ان کے ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ نے وہ چیک کر لی پھر آپ نے اس کو گوگل پہ لکھنا ہے گوگل پہ لکھنے کے بعد آپ کے بعد یہ ٹاپ ٹین سائٹز آ جائیں گی آپ نے ان کی ٹرافک دیکھ لینی ہے نوٹ کر لینی ہے پھر بھی اگر آپ کو کئی ڈاؤٹ ہے کہ ان کی آثورٹی زیادہ ہے یا یہ ٹرافک کم لے کے جار یا بالکل ہی ٹرافک کم ہے نا کام کرنے کے برابر ہے یا اس طرح تو پھر آپ اسی طرح سیم پروسس کو دوراتے ہوئے پھر دوسرے کی ورڈ ریسرچ کی طرف جائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ پوٹینشل ہے اس پہ گیپ ہے جو آپ فل آؤٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ ان کی ورڈ کی طرف جائیں گے کہ ڈومین کی آثورٹی نہیں ہے یہ وہ اور آپ مزید اس کو اس کی سائٹ ہم نے کھولی تھی میرے کہانے پتہ نہیں کہاں گئی تو دیکھیں یہ اور پھر آپ نے اس کو ایک طفعہ امیزون پہ بھی چیک کرنا ہے کہ آیا امیزون پہ اس نام کے پروڈکٹس ہیں یا نہیں ہیں یہ سارا میں نے آپ کو تھوڑا ٹریکٹیکل کر کے دکھایا ہے تو ان ڈیپٹ میں نہیں جا سکا اس میں بہت سی چیزیں ہیں اور بھی بہت چیزیں ہیں یہ ہم نے ایک مکمل دیکھیں اس نے ایک وکی پیج بنایا ہے دیکھیں اس کی سائٹ پہ اگر ہم جائیں تو ایک وکی پیج کھل جاتا ہے مطلب اس کی ورڈ پہ آپ آرام سے سائٹ بنا سکتے ہیں اور اس کو رینک کر سکتے ہیں دیکھیں ریڈیٹ آ رہا ہے آپ نے آپ کا مقصد کیا آپ نے اس کی ورڈ کے ذریعے کیونکہ یہ کی ورڈ گوگل پہ ٹریفک لے کے جا رہا ہے آپ نے اس کی ورڈ سے امیزون پہ ٹریفک بھیجنی ہے اور جب آپ امیزون پہ ٹریفک بھیجیں گے تو سمپل آپ کو وہاں سے کمیشن ملے گا دیکھیں جی یہ چیئرز آ گئے اگر اس کی ورڈ پہ والیم ہے تو آپ اس پہ کام کریں گے اگر آپ نے اس پہ کام نہیں کرنا بیسیکلی یہ روکنگ چیئر اچھا جی لو پروفائل کیسکیڈ ماؤنٹین ٹیک آپ کو یہاں جب آپ امیزون پہ بھی اپنا کی ورڈ سرچ کریں گے آپ کو مزید بہتر یہاں سے بھی کی ورڈ مل جائیں گے کہ آپ کن پہ کام کر سکتے ہیں کن پہ نہیں کر سکتے ہیں جیسے آؤٹڈور فری سٹائل راکر پورٹیبل راکنگ چیئر جیسے ابھی ایک یہ کی ورڈ مل گیا پورٹیبل راکنگ چیئر اس کو بھی ہم سرچ کر سکتے ہیں اچھا اور بھی اس طرح یہاں بہت مل جائیں گے ماؤنٹین ٹیک کیمپنگ چیئر یہ بھی ایک کی ورڈ ہے تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں جو آپ کو آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں آئی ہوپ وہ آپ کو سمجھ آجاؤ گا میں آپ کو ایک پروسس سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سیٹ کی ورڈ سے لے کر مایکرو نیچ ہم نے ہنٹ کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے اس پر کیا کیا پروسس ہم نے فالو کرنے ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں دیکھنے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور یہ آپ یہاں پہ سکرین شورڈ لینے سیٹ کی ورڈ ہم نے دیکھنے ہوتا ہے اس کے ٹرنڈنگ چیک کرنے ہوتا ہے سب سیٹ کی ورڈ پھر اس کو انیلائز کرنے ہوتا ہے پھر اپنی جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی ڈومین لے کے ان کو ٹولز میں ڈال کے کی ورڈ گیپ فائنڈ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں پھر ہم نے ڈی سائٹ کرنے ہوتا ہے پھر ہم نے یہ دیکھنے ہوتا ہے کہ ہم کون سے پیجز کو پلر پیجز بنائیں اور پھر ہم نے اس کے ایک پلر پیج ہوتا ہے پھر اس کے دس کلسٹر پیج بنانے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو الگ کی ورڈ چاہیے ہوتے ہیں تو میں نے کی پروپر کام کیا ہے اس پر ریسرچ میں نے اگر آپ کو پر ریسرچ دکھاؤں دیکھیں سب سے پہلے یہ کیٹو میل ایک ہی شیٹ کے اندر یہ سترہ پیج بنے ہوئے دیکھیں یہ میں نے اس کو لینڈنگ پیج بنایا ہے لینڈنگ پیج ہم کس طرح تیار کرتے ہیں اس کو وائر فریم کس طرح کرتے ہیں پھر سائٹ کا سٹرکچر ہم یہ سٹرکچر کس طرح کرنا ہوتا ہے سائٹ کو یہ وہ بنایا ہے انشاءاللہ یہ آگے جا کے ڈسکس کریں گے یہ کونٹینٹ سٹرکچر کس طرح کرنا ہوتا ہے سارا سیٹ کیورڈ سے ڈھونڈنے سے لے کر مایکرو نیٹ انٹ کرنی ہوتی ہے ساری پھر کیورڈ اس کے موڈیفائر کیورڈ اس کے کمپیٹیٹرز کے کیورڈ آپ کو اتنے کیورڈ مل جاتے ہیں بس آپ نے جو فائنل شیٹ تیار کرنی ہے آپ نے سو دو سو کیورڈ کی ایسی لسٹ بنانی ہے جس پہ آپ کونٹینٹ بھی تیار کر سکیں پیلر پیج کے لئے کیورڈ اس کے کلسٹر بیجز کے لئے کیورڈ آپ نے ایک لسٹ تیار کر لینا ہے کے جی آر کو فالو کر لینا ہے اور لوگ کمپیٹیشن آپ لونگ ٹیل کیورڈز پہ آپ کام کرتے جائیں گے اور سمپل آپ کے ویب سیٹ تیار ہوتی جائے گی اور آپ رینگ کرتے جائیں گے لیکن آپ کی نیچ ریسرچ اور کیورڈ ریسرچ ہی جب اس لیول پہ ہوگی کہ اس پہ کمپیٹیشن ہی نہیں ہوگا تو آپ بلکل ایزی رینگ کریں گے تو صحیح ہے آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا تو ویڈیو لینٹھی تو ہوگئی لیکن ہم نے اس پہ سیٹ کیورڈ سے ہم نے ایک مایکرو نیچ فائنڈ آؤٹ کی ہے اور آپ اس پہ سائٹ بنا سکتے ہیں اس پہ اگر آپ اور ڈیپ سرچ کریں تو ہم بلکل ایک کلیر انسٹرکشن کے ساتھ ہم ایک ایسا کیورڈ مل جائے گا کہ جس پہ ہم سائٹ بنا سکتے ہیں یا آپ کو ایڈیشن کے لیے میں نے ایک بلکل جلدی میں میں نے آپ کو ایک کیورڈ ریسرچ کر دیا اور یہ کیورڈ بھی برا نہیں ہے آپ اس پہ سائٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ اس پہ سائٹ رینک کریں ٹیسٹنگ سائٹ بنا سکتے ہیں آپ اس پہ اپنی بہت بڑی منی سائٹ نہ بنائیں جسٹ ایک ویب سائٹ کر دیں ہوسٹنگ کر دیں اور اس کیورڈ کو پر بیس ایک آرٹیکل لکھ کے اور اس کیورڈ کو رینک کریں اس کیورڈ سے ٹرافک بیج کے ایمیزون سے کمیشن اٹھائیں تو اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ